بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ شریف میں جب سات سو اونٹھوں کا سمان تقسیم کیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایمان افروز واقعہ بلا تخیر آپ کو تریحی اسلامی واقعہ سناتے ہیں موزد ناظرین و سامین مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خموشی میں ڈوبا ہوا تھا اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا یہ ایک لمبے چوڑے کافلے کی خبر تھی لوگوں نے پوچھا آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے جواب ملا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کافلہ ہے جو ملک شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے کیا کافلہ اتنا بڑا ہے لوگوں نے پوچھا ہاں یہ کافلہ سات سو اونٹھوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غربہ میں تقسیم ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اہد میں جزیلہ نماء عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے یاد رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان بائی چارہ قائم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعید بن ربی کا بائی بنایا حضرت سعید نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا بائی میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں میرا آدھا مال لے لو اور میری دو بیویاں ہیں جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تم اسے شادی کر لو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و ایال اور مال میں برکت فرمائے مجھے تم صرف بزار کی راہ دکھا دو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف بزار گئے کچھ مال خرید کر فرخد کیا اور نفع کما لیا آپ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابن عوف تم دولت مند ہو تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے لہٰذا اللہ کو کرز دو تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے جس روز سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیت برے کالمات سنیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کو کرز حسنہ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کئی گناہ بڑھاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طبو کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو فی سبیل اللہ کا حکم دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ و انفاق کرنے والے اس اوالین کرو میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیاء کی وسولی کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا اے عبد الرحمن کیا اہل خانہ کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے جناب عبد الرحمن نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کے پاس وہ عجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے پچاس ہزار دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا یاد رہے اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہِ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے غزوہِ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو چار ہزار دینار دینے کی بھی وسیعت کی اپنے ورسا کے لیے کئی ہزار اونٹ گوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے اگر آپ کے مال و دولت کا حساب لگایا جائے تو آج دنیا میں کوئی بھی اتنا عمید نہیں ہوگا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا کھانے پر آپ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو آپ رو پڑے اور کہا مصب بن عمیر شہید ہوئے انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا اگر ان کا سر ڈاپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈاپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دے دیا جائے اور جب جناب عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ جید صحابہ کرام جناب ابن عوف کی طرف اشارے کرنے لگے اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کی قسم اگر شری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے مرزد ناظرین کیا کسی اہل اقتدار نے اس بات پر غور کیا ہے یہ ہے اسلام کے ایک مالداد اور دولت مند شخص کی کہانی کوئی ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس روایت پہ چل سکے کوئی بادشاہ سلطان شیخ کوئی وزیر آزم کوئی صدر کوئی گورنر کوئی مشید حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مال کے غلام نہیں مالک تھے یہی وہ نکتہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا مالک وہ ہوتا ہے جو اپنا مال بانٹتا ہے اور غلام وہ ہے جو اسے سنبال کے رکھتا ہے ناظرین دعا ہے اللہ کریم آپ کو دو جہاں کی نمتیں عطا فرمائے اور آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بر دے کمیٹس بکس میں آمین اور اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیسٹ ویڈیو میں اسلامی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ السلام علیکم